موسیقی ناظرین دوزہ اٹھارہ میں پنجاب پولس کی کارکردگی کیسی رہی لاہور کی پولس کتنی کامیاب ہوئی کتنی ناکام ہوئی آپ دیکھیں پروگرام میں نام آزرت اور بہنوں آپ کا محضبان سلطان شاہ ڈالفن فورس پیرو اینٹی روائٹ فورس اور اس کے بعد سیف سٹی کا پروڈجیکٹ یہ وہ پروڈجیکٹ ہیں جو پنجاب پولس کی جانب سے اور حکومت پنجاب کی جانب سے متعارف کروائے گئے تاکہ لاہور شہر کو ایک سیف شہر ڈیکلیر کیا جا سکے جگہ جگہ شہراؤں پہ کیمریز نصب کیے گئے لیکن اس کے باوجود کیا وجہ بنی کہ لاہور شہر کی پولس اس طرح کرکتگی نہیں دکھا سکی اگر دوزار ستنہ اور دوزار اٹھارہ کے کرائم ریٹ کی بات کی جائے تو تئیس اشاریہ تین فیزت اصافہ دوزار اٹھارہ میں دیکھنے میں آیا پولس کیا وجہ بنی کہ اربوں روپے جو عبام کے ٹیکس کے پیسے تھے وہ بجٹ میں رکھے گئے ان پروڈجیکٹ پر لگائے گئے اس کے باوجود اپنا کام اچھے طریقے سے آسن طریقے سے نہیں کر سکی سال دوزار اٹھارہ لاہور پولس کی کارکتگی کے حوالے سے مایوس کن ثابت ہوا میکمہ پولس میں ہونے والی نئی بھرتیاں اور افسران اور اہلکاروں کو ملنے والی جدید تقاضوں کے مطابق تربیت بھی کرائم ریٹ میں کمی لانے کا سبب نہ بن سکی پولس کے دانو شمار کے مطابق لاہور میں دوزار سترہ کی نسبت رماسال وارداتوں کی شرعہ میں مجموعی طور پر 23.3 فیصد اضافہ ہوا ڈی آئی جی آپریشن لاہور کے دفتر میں جمع شدہ گیارہ ماہ دس دن کے ریکارڈ کے مطابق سب سے زیادہ وارداتیں رازنی اور موٹر سائیکل چوری کی رپورٹ ہوئی شہر میں ڈالفن، پیرو اور تھانوں کی پٹرولنگ فورسز کی موجودگی کے باوجود لاکوراج میں اضافہ دکھائی دیا یکم جنوری سے دس دسمبر دوہزار اٹھارہ تک رازنی کے دوہزار نو سو ساٹھ واقعات رپورٹ ہوئے گزشتہ سال کی نسبت تعداد میں سات سو چھبیس مقدمات زیادہ درج ہوئے دورانے ڈکیتی مضامت پر چھبیس شہریوں کو بوت کے گھاٹ اتار دیا گیا جبکہ دوہزار سترہ میں انیس افراد ڈکیتی مضامت کے دوران جاماک ہوئے تھے اسی طرح موٹر سائیکل چیننے کی بارداتوں میں خوفناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آیا روہ سال چار سو انیس مقدمات درج کیے گئے دوہزار سال کے مقابلے میں پینسٹھ مقدمات زیادہ رپورٹ ہوئے دھریلو جگڑوں اور درینہ دشمنی کے دوران چار سو پینسٹھ افراد کو قتل کر دیا گیا دوہزار سترہ میں قتل ہونے والے افراد کی تعداد تین سو انچاس تھی اغوا برائیت آوان کے گیارہ مقدمات درج کیے گئے جن کی تعداد صرف چھے رپورٹ ہوئی تھی مجموعی طور پر مختلف بارداتوں کے دس ہزار چیاسی مقدمات درج ہوئے جبکہ دوہزار سترہ میں رپورٹ ہونے والے مقدمات کی تعداد سات ہزار سات سو شپن تھی اسی تناسب سے دیکھا جائے تو دوہزار اٹھارہ میں کرائیم ریٹ میں تئیس تشاریہ تین فیزت اضافہ دیکھنے میں آیا قانونی ماہرین کا ماننا ہے کہ روان سال لاہور پولس کی قیادت میں تبدیلی کے بعد ہونے والے بسلتل تجربات کی وجہ سے کرائیم ریٹ میں اضافہ ہوا لاہور شہر میں پولس کیا کر رہی تھی جبکہ جاکو لاہور شہر پر راج کر رہے تھے اسی بھی آج پرگرام میں گفتگو کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام میں نام حضرت بات کریں پولس کی کارکردگی پر یہاں پہ ایک سولہ سالہ بچی کے ساتھ جاتی کی کوشش کی اور اس کے بعد اس کو ہنجر کے وار سے مارا گیا ملزمان گرفتار ضرور ہوئے لیکن اس کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا یہ اہلے خانہ دردر کی چھوکریں کھا رہے ہیں کہ ان کو انصاف مل جائے اہلے خانہ سے بات کرتے ہیں تو گھر کے اندر چلتے ہیں ان سے جاننے ہی کوشش کرتے ہیں کہ کس کس کا دروازہ کرکڑا ہے انہوں نے کہاں کہاں سے انصاف کے وہ متلاشی ہے کہاں سے ان کو انصاف ملے گا ابھی تک جو پولس کے افسران سے انہوں نے رابطہ کیا وہ کیا کہہ رہے ہیں کیوں ناکس تحتیش کی کی کیوں اس آدمی کو رہا کرنا پڑا اہلے خانہ سے بات کرتے ہیں ان سے بوچھتے ہیں اس بچی کی والدہ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں گے کیسا داستان ہے کیا ہمیں بتائیں گے کیسا داستان ہے یہ آپ کی بچی ہے یہ میری بچی ہے لائبہ یہ کیا واقعہ کیا ہوا یہ میں گھر میں نہیں تھی باہر گئی تھی دوائیلے نے تو لڑکا کامران یہ بچی معذور ہے تو معذور بچی ہے یہ معذور بچی ہے یہ نہ اٹھ سکتی ہے نہ بیٹھ سکتی ہے نہ مطلب واشنو وغیرہ جا سکتی ہے ہم لوگ خود اس کو لے کے جاتے آتے ہیں تو اس نے دیکھا ہوگا کہ میں باہر نکلی ہوں وہ اچانک سے اندر آیا ہے میں جب آئی ہوں تو میں اس کو خود دیکھا بھی ہے وہ بھاگ گیا ہے یہ تو وہ گھر کے اندر کیسے آگیا ہے اس دروازے سے دروازہ کھلا ہوتا ہے یہ اٹھ کر کھول نہیں نہ سکتی تو ہم باہر سے ایسے بند کر چلے جاتے ہیں کہ آکھ کھلا ہوتا ہے کنڈی نہیں لگا سکتی تو بس اس طرح ہوا ہے اس کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی گئی زیادتی کی کوشش نہیں کی یہ زیادتی بھی کی ہے اس نے زیادتی کی ہے؟ جی کی ہے اس نے میڈیکل میں بھی آیا میڈیکل میں آگیا؟ جی تو وہ تو گرفتار ہو گیا تھا پولیس والے نے چھوڑ دیا ہے کیوں چھوڑ دیا؟ پتہ نہیں یہ تو ان کو پتہ ہو گیا ہے میں تو ہر ایک جگہ پہ ایس بی کے پاس ڈی ایس بی کے پاس جہاں جہاں بھی مجھے جاتی رہی وہ مجھے ضلیر کر کے نکالتے رہے ہیں پولیس والے پولیس والے پولیس والے بھی یہ ہر طرح کا ہمارے پاس پروف ہے جہاں جہاں بھی درخاز لے کے گئے ہیں انہوں نے ہماری نہیں سنی نہیں سنی آپ کی؟ نہیں وہ لڑکا باہر آگیا بیل پہ آیا جس طرح بھی آیا باہر کھڑا ہوتا ہے دل کو دوکھ ہوتا ہے کہ ہماری بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ ادھر ہی گھومتا ہے؟ ہاں جی ادھر ہی گھومتا ہے ساتھ والے گھر میں رہتا ہے اس کو کٹ لگے ہوئے تھے اس کی نسے کٹی ہوئی تھی گلے پہ چھوڑیاں چلائی ہوئی تھی پولیس والے نے ہماری کوئی مدد نہیں کی جب بھی ہم جالتے ہیں تھانے وہ ہمیں زلیل کر کے نکال دیتے ہیں یہ پولیس آپ کو تھانے سے باہر نکال دیتے ہیں؟ ہاں جی اور آپ کی کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں نہیں کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے آپ نے بیل اخت کروایا ہر چیز کروایا مگر کوئی ہماری سننے والا نہیں ہے کوئی نہیں سن رہا آپ کی نہیں کوئی نہیں سن رہا جی تو اتنی ظلم کی داستان ہے اتنی اس میں ظلم ہے اور شرمندگی ہے ان کا تو کام ہے انصاف دینا وہ ہمیں انصاف نہیں دے رہے ہم کس کے پاس جائیں تو آپ کو کس سے انصاف کی امید ہے ہمیں چاہیئے انصاف جو بڑے بیٹھے میں جو کہتے ہیں کہ ہم انصاف دیں گے وہ کہاں ہیں وہ سو گئے ہیں مزور بچیوں کے ساتھ گھروں میں ہوگا ابھی اس طرح تو بچی سڑا کیوں بھی نہیں تھی اپنے گھر کے اندر بیٹھی اپنے گھر کے اندر تھی تو اب ان کے ساتھ بھی یہ کچھ ہوگا تو کیا کریں ہم لوگ بتائیں میں کس سے انصاف ہوں جب اس کو رہا کیا گیا کامران کو اس کے بعد آپ کو کوئی جواب دیا تو نہیں وہ نہ ہمیں بتاتے ہیں ہم تھانے تک بھی جاتے ہیں وہ ہماری کوئی بات نہیں سنتے ٹھیک ہے اُلٹے ہم پہ الزام لگا دیتے ہیں آپ کے الزامات لگا دیتے ہیں کہتے ہیں جاؤ بی بی تُو سی کی آگئے مو چکے اور یہ کون کہتے ہیں نام نے افسر کیا کون افسر کیتے ہیں یہ راشد محمود ہے وہ تفتیشی ہے تفتیشی ہے جب ہم ادر گئے ہیں پیلاف ڈلوائی گئے تو انہوں نے کہا بی بی تُو سی کی کار لوگے اسی پرچہ خارج کارتا ہوں گے کون سے تھانے کے داتا درباد تھانے کے اسی پرچہ خارج کر دیں گے خارج کر دیں گے اس وقت کے ہم لے گے اس کو پھریں کبھی کسی ہو اسپیٹل میں لے گے جا رہے ہیں سارا کچھ ہم کر رہے ہیں کسی نے ہم سے آکر نہیں پوچھا بچی کو نہ اس بندے نے آکر بیان لیئے بچی کے تفتیشی نے نہ اس نے آکر یہ پوچھا ہے کہ بچی زندہ ہے یا مر گئی ہے کتنا عرصہ ہو گیا اس واقعے کو یہ پچھلے مہینے ڈیار میں مہینے کے انہیس طریقہ انہیس طریقہ واقع ہے یعنی مہینے سے زیادہ آپ بھی ہاں جی اب یہ دوسرا مہینہ بھی گزر گیا اور آپ کو کوئی کسی قسم کی مدد کرنے کو تحایے ہیں آپ تو کسی کی بلس کے عالی افسر کے پاس گئے ہیں اسپ کے پاس گئے ہیں جب ہمیں اسپ کے پاس گئے ہیں اس وقت تفتیشی لے کے بھی گئے ہیں مگر ادھر سے بھی انزلیل ہو کے باہر آئے ہیں لڑکا جب مانتا بھی ہے بات کو اسپ صاحب نے کیا کہا آپ کو وہ کہتے ہیں بی بی کوئی بات نہیں کرتے ہیں کچھ اس کے بعد کوئی بات کوئی سننے کے لئے پہل نہیں ہے اس وقت کہتے ہیں ٹھیک ہے بی بی کرتے ہیں بعد میں کوئی نہیں سننے کے لئے یہ یہ تیم ہے اب مجھے بتائیں میں کیا کروں کچھ بھی نہیں کر سکتے ناظرین یہی مقصدہ اس پروگرام میں گفتکو کرنے کا پلس جو نعرہ لگاتی ہے دعویٰ کرتی ہے کہ وہ عام آدمی یہ سب ریپورٹیں پڑھی ہوئے ہیں ہمارے پاس ہم نے اس کا کیا کر دے اب تو میڈیکل ریپورٹ بھی آگی ہے میڈیکل ریپورٹ بھی آئی ہے اس کے کٹ والی ریپورٹ بھی آئی ہے سب کچھ ہو رہا ہے پھر ہمیں بتائیں ہم کیسے انصاف مانگیں یہ پلس کی ذمہ داری ہے پلس یہ نعرہ لگاتی ہے کہ ہم کرائیم ریٹ کو کم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کمیلٹی پلسنگ کی بات کی جاتی ہے پلس افسران سے جب بات کی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پلس والوں کو برا نہ کہا جائے وہ آپ کے معاشرے کا حصہ ہے وہ آپ کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں لیکن کیوں نہ برا کہا جائے جب اس طرح کی معصوم بچیوں کے ساتھ ایسے گھنونے شرمناک گھٹیا عمل کیے جائیں گے اور وہ انسان نہیں ہے یقینی طور پر وہ درند ہے انسان یہ تو بہت دور کی بات ہے وہ انسان کہنے کے لائک نہیں ہے جب وہ باہر ان کے گھر کے باہر گزرتے ہیں تو اس ماہ پر کیا بیٹھی ہوگی وہ ماہ بلکل صحیح کہہ رہی ہے کہ جب وہ پلس کے افسران کے دروازے کرکٹاتی ہے تو وہ انصاف کی امید کے ساتھ دروازہ کرکٹاتی ہے لیکن جب اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کا پرچا خالش کر دیا جائے گا تو اس ماہ پر کیا بیٹھی ہوگی اس کا فیستہ آپ خود کر سکتے ہیں ہم کوشش کرے کہ نیا سال کا نیا سورج تلو ہو چکا ہے بات کرتے ہیں ہم پنجاب میں تبدیلی کی لاہور شہر میں تبدیلی کی پولس کے نظام کو تبدیل کرنے کا وعدہ کیا وزیرات پاکستان امران خانہ تو پولس کا نظام تبدیل کیسے ہوگا کتنی معصوم بچیوں کے ساتھ ہم ایسے افسوسنا گھٹیا عمل کو دیکھتے رہیں گے اس کے خاموش تماشائی بنتے رہیں گے کب تک پولس ان کی آواز نہیں بنے گی اگر پولس ہمارے میں سے اس معاشرے میں سے جس طرح پولس کے افسران بار بار جب بھی ان سے سوال کیا جائے کہ آپ پولس کو ٹھیک کیسے کریں گے اس کو جواب دیتے ہیں کہ پولس آپ کی اپنی پولس ہے آپ کے معاشرے میں سے تو ہمارے معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لئے پولس عملی طور پر اقدام کیوں نہیں کری کیوں اس ماہ کو بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ تھانے سے باہر چلے جائیں آپ کچھ نہ کریں تمہیں بریک کے واضح آپ کے ساتھ آتا ہے وہاں ساتھ رہی گے